سلام علیکم فرینڈ کیا آج چاہلے ہیں آپ کی امید کرتا ہوں آپ کی ارکاریس رہیں گے تو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں جو اس ویڈیو میں جس بات پر ہم ڈسکریشن کریں گے وہ ہے کہ آپ ایک پک میں اپنی فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں کسی اور کی فوٹو کیسے لگا سکتے ہیں کوئی مزے کا بیک گراؤنڈ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ سب میں آپ کو بتانے جا لہا ہوں دو منٹ کی ویڈیو یار گائز تو لائک کر دینا کمنٹ کر دینا سبکرائب کر دینا اس کو شیئر بھی کر دینا اپنے بھائی کو سپورٹ دکھاؤ یار انسٹا کا لنک جو ہے میری ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں پہ آپ مجھے فالو کرو اور وہاں سے آپ کے کوئشن کا آنسر دے سکوں ٹھیک ہے تو آئیں چلتے ہیں اپنی سکرین پر اور میں آپ کو دکھاؤں کہ مزے مزے کا آپ نے ٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے اور ان میں بیک گراؤنڈ آپ نے کیسے پھٹ کرنا ہے جی فرنڈ تو ہم آ چکے ہیں اپنے پیسی کی سکرین پر اب میں نے ڈاوفر شاپ اوپن کر کے رکھا ہے آپ کے لیے تو یہاں پر ہم نے آج لکھنا ہے ٹیکسٹ جس میں ہم نے پھلک لکھانی ہے کنٹرول ان پریس کر لیں نیو آپ نے جو ہے ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہے اور یہاں پر ہم کسٹم ہی لے دیتے ہیں کریئٹ کر دیں اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے میں آپ کو پریفر کروں ہوں کہ یہاں پر آپ جو سالٹ کلر ہے وہ بلیک رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا ویسے آپ وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جو اپنی مرد کلر بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو ہے بلیک ہے اس کے اپنی گریز ہے ٹیک ہے تو آپ ٹی بور سے ٹی پریس کریں آپ کا ٹائپ ٹو لیکٹی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا مطلوبہ ٹیکسٹ لکھ لینا ہے ہم لیے ہاں پر ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس جو ٹیکسٹ آئی ہے بہت بورڈ سالٹ لکھا آیا تو آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ بھی کوئی بورڈ سا ٹیکسٹ جو ہے وہی چوٹ کریں یہ اب امپیکٹ ہے ٹیکسٹ کھانے چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر سمپلی آئی ایم پی کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایمپیکٹ گزار آ جائے گا یہ اب آپ نے چوٹ کرنا ہے یہ مزید کا قدر ہے ویسے آپ اگر زیادہ بورڈ نہیں کریں گے تو وہ زیادہ مزا اتنا ہو سکتے ہیں نہ دے تو میں تو جو ہے یہ بورڈ ٹیکسٹ جوٹ کرتا ہوں ایمپیکٹ گزار تھا ٹیک ہے یہاں پر آپ نے کر لیا کنٹرول اے پریس کیا یہاں پر آپ نے اس کو الائن کر لیا یہاں سے بھی الائن سنٹر کر لیا یہاں سے بھی الائن سنٹر کر لیا کنٹرول دیوڈریس کر لیا یہ اب ہمارا بارڈی جو ہے بلکل سنٹر میں آ چکا ہے اب ہم نے سمپلی یہاں سے آپ کوئی بھی پک لے لینا ہے اب فار ایسیمپل یہاں سے ہم بیک گرونڈ کو اس میں ڈالنا چاہتی ہیں چلی میں یہ جو بیک گرونڈ آپ کو ڈال کے ایک خوادت کا ہوں آپ کو جتنا سائز اس کا ضرورت ہو آپ نے اتنا ڈالنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا ہا لیتا ہے تھوڑا سا پاہ اب آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنی ہے یہاں پر آپ آپشن دیکھ رہے ہیں کلپنگ ماسک اس پر آپ کریں گے تو یہ دیکھیں بڑا مزید کا ٹیکسٹ اس میں جو ہے اندر آ رہا ہے یہاں پر آپ اس کو اندر سے چینج بکر سکتے ہیں اس کا سائز بھی کنٹرل ٹی پریس کر کے اس کا آپ سائز بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سے جیسے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں بلکل اسی اسی طرح کا آپ نے کرنا ہے یہ بہت آسان سا میتھڑ ہے دیکھیں بڑا مزید کا یہ ہمارا ٹیکسٹ منزرہ آ رہا ہے چلیں کوئی اور پر کس میں آپ دے لیتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو ہمیں پر پھر ایک بڑھ ٹائکہ لیتے ہیں چلیں ہمارے پاس بلڈنگ ہے تو یہ ہمیں چھوٹ کر لیتے ہیں بلڈنگ کا بیک کراؤنڈ یہاں پر رائٹ کلک کیا لیٹ کلپنگ ماسک یہ دیکھیں اتنی مزید کی بلڈنگ ہماری ٹیکسٹ میں آ رہی ہے شفٹ پریس کر کے آپ کسی بھی طرح اس کو پہ سکتے ہیں لیکن زیادہ صحیح ہے کہ آپ پہ سہی کر لیں یہ بلڈنگ میں ٹیکسٹ میں آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ڈیبیلیشن کرنے کے لیے اس کو سٹروک دے سکتے ہیں اس کو ڈیبیلیشن کرنے کے لیے اس کو پہ سکتے ہیں اس کے بعد پک کیا سے لگانی ہے پک کبھی سیم پروچیس یہ ہے پک بھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں ہم نے جوں سے پکل لگانی ہے یہاں کر وہ کون سے لگائیں اچھے نہیں یہ پکل لگانی ہے اچھے نہیں رائٹ کلک کریں کریٹ کلپنگ ماسک پر یہاں پر آپ ایسے لیا ہے شیفٹ پریس کر لیں یہاں سے یہاں پر آپ اپنے مریتی کے جگہ پر اپنے ٹیکسٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میں اپنے پک کیسے لگا سکتے ہیں یا کوئی گوائی پراؤں کیسے لگا سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں